اس ممبر پر آپ نے بہت مرتبہ یہ سنا ہوگا ممبر سے کہ دین میں افراد تفریت دونوں منع ہے اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے افراد تفریت کا شکار ہونا یہ غلط طریقہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت کی یہ بیان فرمائی ہے وَقَذَلِكَ جَانْنَاكُمْ اُمَّتَوْا وَسَطَا امتِ وَسَطَ اعتدال والی امت قرار دیا ہے سابقہ بعض شرائع میں سختیاں بہت زیادہ تھی اور بعض شریعتوں میں نرمی بہت زیادہ تھی حسولِ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی گئی ہے وہ اعتدال والی ایسے ہی امت میں بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو سختی برتتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ ہرانے والی چیز کو جو ہے ٹھیک ہے درست ہے بنائی رہتے ہیں یہ دونوں طریقے غلط ہیں افراد تفریت شب برات سے متعلق بھی امت کے تین گروہ ہیں ایک افراد والے ایک تفریت والے اور ایک اعتدال والے کچھ حضرات کی رائے یہ ہے کہ شب برات مراد کچھ میں نہیں کسی کوئی حقیقت نہیں ہے شب برات سے متعلق کوئی حدیث نہیں جتنے حدیثیں ہیں سب غلط ہیں نعوذ باللہ لہذا شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے اس میں کوئی عبادت نہیں ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ بیدات ہے شب برات کی فضیلت نہیں ہے یہ ایک نظریہ اور دوسرا نظریہ وہ شب برات ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ یہ بلکہ خود اپنی طرف سے کئی عبادتیں گڑھ لی گئی ہیں کہ اس رات میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ افراد والتفریت کا شکار صحیح حقیقت کیا ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات سے متعلق حدیثیں جو منقول ہیں ان کے اندر سنت کے اعتباسے روایت میں کمزوری ضرور ہے لیکن ایک روایت کی دھاگہ چھوٹا پتلہ دھاگہ ہونا ایک دھاگہ پتلہ پھر دوسرا پتلہ دھاگہ تیسرا چوتھا پانچھوہ آٹھ دس دھاگے اگر ہوں تو پھر وہ مضبوط بن جاتی ہے رسی بن جاتی ہے زیادہ ہوں تو یہی چیز ہوتا ہے ایک تو چھوٹا ہی دھاگہ ہو مضبوط ہو اور یا ایک کی چھوٹے دھاگہ ایک ہے مضبوط نہیں ہے لیکن کئی سارے ہیں تو جوہوں کے مضبوط بن جاتے ہیں تو اگر کوئی حدیث سنت کے اعتباسے اعلیٰ ہے ایک بھی ہے تو وہ قابل اعتبار لیکن اگر وہ سنت کے اعتباسے یہ بہت ہلکی استلاحات استعمال کرو عوامی زبان میں اگر کمزور سنت والی جو ہے کئی ساری ہوں تو سب کا مجموعہ مضبوط ہو جاتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برعات سے متعلق دس صحابہ اکرام سے حدیث مروی ہے دس صحابہ اکرام سے میں سب کا نام لے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آپ کی صاحب زادی اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زادے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ یہ صحابہ اکرام میں اساتین العلم کلاتے فقہائی صحابہ اکرام کلاتے اور آگے جو ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں احادیث میں سب سے زیادہ جو حدیثیں ان سے مروئی ہیں اور عثمان بن عب العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سالب خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دس صحابہ اکرام کا نام میں آپ کے سامنے گینے ان دس صحابہ اکرام سے حدیث کی مختلف کتابیں ان میں ابن ماجہ جو صحاہ ستہ میں شامل ہیں جو حدیث کی چھ مشہور کتابیں ہیں ان میں سے ایک کا نام ہے ابن ماجہ سنانے ابن ماجہ بعض روایتیں اس میں ہیں بیحقی بعض روایتیں اس میں ہیں در منصور بعض روایتیں اس میں ہیں تو دس صحابہ اکرام سے روایتیں منقول ہیں اور باز صحابہ اکرام کے جو اطالب علم ہے شاگرد وہ تابعین کہلاتے ہیں تابعی جب حدیث یوں بیان کرے تابعی نے خود حضور صلی اللہ سے سنا نہیں ہوتا اس نے تو صحابہ کے واسطے سے سنا ہوتا ہے تابعی جب کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فلان صحابی نے بیان کیا اور اس کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے یوں تو اگر تابعی صحابی کے واسطے چھوڑ دے ڈائریک کہہ دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو اس میں ایک گنک کمزوری سے آ جاتی ہے اس کو مرسل روایت کہتے ہیں تو یہ تو دس صحابہ اکرام ہیں ان صحابہ اکرام سے ہٹ کر کئی تابعین کے آثار جن کو مرسل روایت کہتے ہیں وہ موجود رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ صحابہ اکرام نکل کر رہے ہوں تو ہر ایک کے اندر اگر کمزوری بھی ہے تو جملہ سب مل کر مضبوط بن جاتی لہذا امت کا اعتدال والا طبقہ ان کا نظریہ یہ ہے شب برات کی فضیلت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے البتہ شب برات میں اس رات کو کون سا عمل کرنا ہے نماز پڑھنی ہے دن کو روزہ رکھنا ہے یا یہ کہ رات کو تلاوت کرنی استغفار خاص طریقے سے کوئی نفل یہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی کہ رات کو رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اٹھ کے چلے گئے میں مختصر کروں گا میں بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہوگئی پیچھے پیچھے ساتھ ہوگئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے گئے جہاں صحابہ اکرام کی قبریں جنت البقی جسے کہتے ہیں تو میں پیچھے ہو کر دور سے دیکھا آپ نے وہاں دعا مانگی واپس آئے جب آپ واپس آئے تو میں بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آکے بستر میں لیڑ گئی میں اپنے توپر یہ سمجھ رہی تھی شہود کوئی اطلاع نہیں ہو لیکن انسان بھاگتے ہو آئے تو دل تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آکے لیڑ گئے تو آپ کو محسوس ہوگئے دل جڑک رہا ہے عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لے گئے کیا تمہارا یہ خیال تھا تمہیں یہ خوف تھا کہ میں تم پر ظلم کروں گا یعنی آج تیری باری ہے میں تجھے چھوڑ کر کسی اور کے پہ جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ اللہ اور رسول تم پر ظلم کریں آگے سے امہ جی ہاں کر دیں تو پھر تمہارا بہت خطر نگ امہ جی نے الفاظ اپنے استعمال کیے رسول اللہ میرا خیال یہ تھا شاید آج مجھے چھوڑ کر کسی اور کہاں آج شابان کی پندر ورات اور آج اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہم کہیں چلے جاتے میں اوپر بیٹھا ہوں نیچے اتروں گا تو میرے اترنے کا انداز اور ہے میں یہاں ہوں گا تو وہاں نہیں ہوں گا وہاں ہوں گا تو یہاں نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں نزول فرماتے اس کی حقیقت ہم نہیں معلوم بس اللہ اپنی شان کے مطابق وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَائِ اِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ اِلَهُ آسمان نبی اللہ ہے زمین نبی اللہ ہے کس انداز سے ہم نہیں معلوم خاتون رمضان کا چاند دیکھا اس نے دیکھا آپ کے سامنے لائے گیا کہ شہادت کے لئے یہ مسلمان ہے یا نہیں حضور صلی اللہ سے پوچھ رہے تھے این اللہ اللہ کہا ہے آسمان کتر بشارہ کے آسمان میں من انا میں کون ہوں اللہ تو پکی مومن اس کی گواہی مطور تو عوام کے لئے میں اور آپ کے لئے تیسی بات کافی ہے کہ اللہ اوپر ہیں کس انداز کے ہیں ہمیں نہیں معلوم بس اتنا ہی کافی ایمان لان تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ اللہ آش کی رات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا میں نزول فرماتے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو مغفرت کر دوں ہے مجھ سے رحم مدد رحم مانگنے والا میں اس پر رحم کھاؤں ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا سوال کرنے والا میں اس کو دے دوں آگے حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے اشان فرمایا آج کی رات اللہ تعالی اتنے زیادہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارہ عطا فرماتے ہیں آزاد کر دیتے ہیں جتنا قبیل قلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ جیسے یہاں بعض کا وائل ہوتے کہ فلاں قبیلے والے یہ کام کرتے فلاں جو نائی کے کام کرتے فلاں جو فلاں کام کرتے لوہے کے کام کرتے ایسے یہ قبیلہ تھا ایک قبیلے قلب کہلاتا ان کی بکریہ مشہور تھی بہت زیادہ بکریہ تھی میں قبیل قلب کی جو بکریہ ہیں ان بکریوں کے جسے میں جتنے بھال ہیں اللہ تعالیٰ آج اتنے مسلمانوں کو کافروں کو نجات نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اتنے مسلمانوں کو جہنم سے چھڑکار آتا فرمات تو یہ روایت موجود ہے امعیشہ